موسیقی 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 اس کے کوئی خاص سمٹمز نہیں ہیں ہمارے ہمیں تو سکریننگ کا اتنا رجحان نہیں ہے تو کیا سکریننگ کس تک کروانے چاہیے اگر اس بیماری کو ڈائیکنوز کروانے چاہیے آپ کو اپنی سکریننگ لازمی کروانے چاہیے اولڈ ایج میں آ کر اور عورتوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے جب آپ تیس سال کے ہو گئے ہو آپ کو اپنی ایک ڈیکسا سکین ہوتا ہے اس میں آپ کی بونڈ ڈینسٹی کو میئر کیا جاتا ہے ایک نارمل انسان کی بونڈ ڈینسٹی سے تو آپ کو وہ اپنا سکین لازمی ایک دفعہ کروانے چاہیے اگر آپ کو آپ کی ہڈیوں میں درد محسوس ہو رہا ہے یا کوئی ایسی چیز آپ کو چلنے میں آپ کی ڈیلی لائف میں کوئی چیز کر رہی ہے آپ کو تنگ کر رہی ہے تو آپ کو وہ سکین کروانے چاہیے ایک دفعہ اس سے پتا چل جگہ کہ آپ کی بونڈ ڈینسٹی کتنی ہے کہ وہ پورس تو نہیں ہو رہی ہے اس طرح کے سکین کے تھوہ ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے آسٹیو پروسیز آ رہا یا نہیں آ رہا اچھا خواتین میں بونڈ ڈینسٹی کے اگر ہم بات کریں تو وہ اس سے پہلے بھی خواتین جو مختلف پروسس سے گزر رہی ہوتی ہیں جیسے کہ اگر فیمیل پیگنٹ ہے یا ایک ایسی فیمیل جس کا ایک بچہ ہے اور دوسری وہ عورت جس کے چار پانچ بچے ہیں تو دونوں میں بونڈ ڈینسٹی کا زمین اسمان کا فرق ہے تو اس پہ کیا کہتے ہیں ہماری آج کل کی خوراکیں اچھی نہیں ہیں وہ ایک میٹرنیٹی سے گزری ہوئی عورت ہو یا ایک نارمل عورت ہو ان دونوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا میٹرنیٹی کے بعد ایک عورت جب ایک بچہ ایک بڑا خوبصورت عمل ہے ایک جسم تشکیل دے رہی ہے اپنی جان کو تشکیل دے رہی ہے اس کے بعد اس کی بونڈ ڈینسٹی کام ہوگی اس کے علاوہ جو نارمل عورت ہے وہ منرلز ہی نہیں اتنے لے رہی ہے آپ اپنی ڈائیٹ میں کیلشیم وغیرہ وائٹمین ڈی وغیرہ یوز نہیں کر رہے ہیں آج کل پہلے جا کر اراؤنڈ 40-45 منوپوس کے ٹائم پر اس ٹائم پر عورتوں میں یہ چیزیں آتی تھیں آج 25-30 کی ایج میں بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو اوستیو پروسس جن کا گریڈ 1 پر سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے بسیکلی اوستیو پروسس سے ایک پہلے ٹام آتی ہے اوستیو پینیا جس میں اوستیو پینیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں نرمی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں اگر اسی جگہ پر آپ اس کو پکڑ لیں تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اوستیو پروسس سے پوری طرح سے متاثر نہیں ہوتے ہیں اچھا ہم نے یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب وہ گرتے ہیں تو فوراں ان کا بون جو وہ پھرکشر ہو جاتی ہے تو ہمارے ہاں جو واش روم کے فلوز اور جو ان کے جو ایک سٹرکچر ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے اس کی احتیاطی تدبیر کیا ہونے چاہیے دیکھیں اوستیو پروسس چیز ایسی ہے جیسے ایک بانس ہے نا بانس اگر پورا بھرا وہ اسے توڑنا مشکل ہوگا اگر وہ ہی بانس آپ کھوکلا کر کے کہیں پر لگا در اسے توڑو تو وہ فوراں سے ٹوٹ جائے گا اوستیو پروسس میں ہڈی کا بلکل یہ حال ہوتا ہے اور بہت مائنر ساتھ جرک یا کوئی بھی چیز اس سے ہڈی ٹوٹ سکتی ہے بڑی ایج میں جو لوگ ہیں بڑی ایج میں گر جاتے ہیں تو پھر یہ کمپلین ہوتی ہے جی ان کا بون فریکچر ہوگی آپ ان کی جتنی ہیزرڈ کوئی ایسی نہ ہو ان کی آپ دیکھیں سراؤنڈنگز میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جسے وہ ٹکرا سکے سلپری فلورز نہ ہو آپ چیزیں اتنی ہی کام کر دیں جتنی صرف ضرورت کی ہیں آپ بہت ساری چیزیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر وہ ٹکرائیں یا ان کا پاؤں سلپ ہو تو ان چیزوں کو آپ آوائیڈ کریں تو اس پر ٹریٹمنٹ پروٹوکولز کیا ہونے چاہیے ہیں ٹریٹمنٹ پروٹوکولز میں اگر فیزیو تھرپی سے ریلیٹیڈ آ کر دیکھیں تو فیزیو تھرپی میں ایک بیسک رول ہوتا ہے بی فور ویٹ بیرنگ اے فور ایروبک اے فور سٹرینٹنگ اے فور آئیزومیٹرک اس کے بعد سی فور کانسنٹریشن ٹھیک ہے ہمارے بیسک میں یہ آج بی فور میں جب ویٹ بیرنگ آتی ہے ہماری ہڈی کیلشیم اس ٹائم ابزورب کرتی ہے جب ہم ویٹ بیرنگ کرتے ہیں زیادہ تر آپ کو ان لوگوں میں دیکھنے میں بھی ملے گا جن کی ڈیلی کی کوئی کام اتنا زیادہ نہیں ہے جو بیٹھے رہ رہے ہیں یا بیڈ ریڈن لوگ ہو جاتے ہیں جیسے ان کی ہڈیاں زیادہ تیزی سے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہماری بوڈی کو سٹیمولیس ملتا ہے جب ہم ووک کرتے ہیں یا ہماری ہڈیوں کے اوپر وزن آنا شروع ہوتا ہے تو اس میں آپ ویٹ بیرنگ چیزیں کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں آپ ڈیلی کی 30 منٹس ووک کرنے ہیں آپ لوگ بڑا کرتے ہیں کہ ہم شاید ڈیلی کا کام کر رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں تو ہماری توجہ اسی میں ووک ہو گئی نہیں وہ ڈیلی روٹین کا جو آپ کام کر رہے ہیں وہ بالکل آپ کی ووک میں نہیں آ رہا ہے آپ کو اس کے علاوہ 30 منٹس لازمی نکالنے ہیں کہ آپ ووک کر سکیں آپ کوئی ایکسرسائز کر سکیں ایروبکس میں آ جاتا ہے ایروبکس بیسیکلی ہوتا ہے جس میں آپ کا اکسیجن انٹیک زیادہ ہو رہا ہے آپ کا کارڈیئک ریٹ بڑھتا ہے آپ سانس زیادہ لیتے ہو اکسیجن زیادہ آتا ہے اس میں آپ سائیکلنگ کر سکتے ہیں آپ جوگنگ کر سکتے ہیں رننگ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ گریں گے رننگ کے درانہ آپ گر سکتے ہیں تو آپ کو پھر ریفریکچر کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آئیزومیٹرکس میں آتا ہے آپ نے تھوڑا بہت اپنی باڈی کے مسلز کو آپ نے سٹرنٹنگ کی طرف لے کر جانا ہے اس میں سیم لیندھ رکھتے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے یا آپ کے گھٹنے میں دردے یا کچھ ہے اس کے نیچے آپ کوئی بھی پیلو یا بول رکھ کر اپنے گھٹنے سے اسے پریس کر سکتے ہیں اس طرح کی ایکسرسائزز کر سکتے ہیں آپ کو یوٹیو پہ بہت ساری ویڈیوز بھی مل جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر کانسنٹریشن میں آ جائیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آ جاتی ہے اولڈ ایج میں آکے آپ کی کانسنٹریشن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ اس میں آپ اپنے جو اینا گیٹ اب نوربل ہو جاتا ہے جی آپ کو اپنے جتنے بڑے ہیں زیادہ تک کیونکہ اول ڈیج میں آکے ہو رہا ہے تو آپ کو ان کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے کہ وہ چیزوں کو کانسنٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک بڑی ایزی سی ایکسرسائز بھی ہو سکتی ہے آپ انہیں کہیں پہ بٹھائیے ان کو ایک بال پکڑائیے اور انہیں کہیں کہ یہ سامنے باسکٹ پڑی آپ نے اس باسکٹ میں بال کو پھینکنا ہے یا آپ ان کے سامنے بال کو لے کر چلیں اور انہیں کہ آپ نے ٹچ کرنا ہے اس بال کو لیکن دور سے رکھیں ان کا کانسنٹریشن بڑھانے کی کوشش کریں آپ کو اس میں صرف احتیاط آ جاتی ہے جب آسٹیو پروسز آپ کے بیٹھ گئے اندر آپ سپلیمنٹس لے سکتے ہیں آپ کلشیم اور وائٹمین ڈی کا انٹیک زیادہ کریں دودھ کا استعمال کریں دہی کا استعمال کریں بلکل بہت شکریہ مس نور فاطمہ ہمارے ساتھ موجود تھی اپنی قیمتی آراز سے اگاہ کر رہی تھی کہ ہمیں آسٹیو پروسز سے احتیاطی تدبیر کیا اختیار کرنی چاہیے اور ہیلڈی لائف کے ساتھ ہمیں ڈائیٹ میں کونسی ایسی غزائیں لینے چاہیے تاکہ ہم اس بیماری سے بچ سکیں تو آج کا شو اپنے احتتام کو پہنچ رہا ہے اگر آپ کبھی کوئی 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 میڈیا پیس پر پوست کر سکتے ہیں آج کا شو اپنے احتتام کو پہنچ رہا ہے اپنے محضبان ڈاکٹر اے ارمارڈا کے اجازت دیجئے اللہ نگے باند